دلے نادان ناول بائی امن ایوہ اپیسوڈ 39 آج اس کا کالج میں دوسرا دن تھا وہ بھی ٹیسٹ ریوائز کر رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ آ کر ایک لڑکی بیٹھی اور بک پر نظر ڈالی نہ کرو یار آج فیزکس کا ٹیسٹ ہے وہ لڑکی اتنے دوستانہ انداز میں بولی کہ عزبان نے بے اختیار حیرت سے اسے دیکھا جی ٹیسٹ ہے عزبان نے اسے بتا گا نظر پھر سے بک پر جماتے ہوئے چشمہ ٹھیک کیا ہائے دو دن نہیں آئی اس ٹیسٹ سے بچنے کے لیے اور قسمت ہی خراب ہے میری وہ لڑکی اپنی چیزیں پٹک پٹک کر رکھتے چرچراہٹ کا مظاہرہ کرنے لگی پھر ٹٹک کر رکھے اور مو کھولے حیرت سے دیکھتی عزبان کو دیکھا اور مسکرائی نیو سٹوڈنٹ تمہارا نام کیا ہے عزبان سمجھ گئی ہے پڑھنا بیکار ہے میرا نام عزبان ہے نام کے ساتھ دارام کا نام بولتے بولتے رکھی اور عزبان صاحب کا نام لیا وہاں پیارا نام ہے میرا نام نمرا وقار ہے مجھے چشمیش لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور تم تو ہو ہی کیوٹ فرنڈز نمرا نے مسکرائے کر اپنا تعرف دیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی عزبان اس کا ہاتھ تھام لیا جسے آپ کیوٹ کہہ رہی ہیں وہ آپ سے دو سال بڑی ہے میری سٹیڈیز میں دو سال کا گیپ آیا ہے عزبان اسے بتایا کہ بڑی ہے بڑی لڑکیاں کیوٹ نہیں ہو سکت خیر تم چھوٹی لگ رہی ہو بہت نمرا ہسکر بولی اور پھر اس کی ناختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو عزبان کا دل خوشی سے بھر گیا وہ اسی جیسی تھی زیادہ بولنے والی دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا اس دن کالیج آف ہونے تک ان کے درمیان اچھی دوستی ہو چکی تھی ریماب یہ رہی ہے آپ کی شرٹ اجوانی سے اس طرح سدہ شفیت شرٹ دی مگر وہ خاموشی سے دوسری شرٹ پہننے لگا اجوانے لب پین اچھے اتنے دن ہو گئے تھے مگر ریماب کا سرد رویہ نہیں بدل رہا تھا وہ اس کا خیال رکھتا تھا مگر پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتا تھا اجوان مافی مانگ میں انگر تھک چکی تھی آج ریڈی رہنا روٹین چیک اپ کے لئے لے جاؤں گا ریماب نے تیزی سے چیکٹ پہن کر پرفیوم کا اسپری خود پر کرتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں اجوانے بدلی سے شرٹ بیٹ پر پھینکی ریماب نے شوشے سے نظر آتے اس کے بیزار شہرے پر دیکھا میں نے پوچھا نہیں بتایا ہے تو مجھے نگلکٹ کرتی ہو بے شک کرتی رہو میں اپنے بیبی کے لئے کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کر سکتا وہ سپارڈ لہجہ میں بول کر باہر نکلنے لگا آپ کو کب کیا ہے نگلکٹ وہ ایک بات گلتی سے کہہ دی ریماب اسے اس کی معافی مانگتے ہفتہ گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک وہیں اٹکے ہیں مجھے منٹلی ڈسٹرپ کر کے آپ بیبی کے ٹھیک ہونے کی ناگام خواہش کر رہے ہیں اجوانے کے جملوں پر وہ تھٹک کر ر اور پلٹ کر اس کے قریب آ کر اس کا بازو دبو جا کیا چاہتی ہو تم جب چاہو زلیل کر لو اور میں ناراض بھی نہ ہوں تم سے پہلی بار نہیں اجوان میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں تم نے تو دارام کے سامنے مجھ اچھا خاصا شرمیندہ کروا دیا مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہوکے بٹ اٹلیسٹ سب کے سامنے ریسپیکٹ دے دیا کرو رباب سنجید کی سے بول رہا تھا میں شرمیندہ ہوں آئینہ کی بھاوی کے سامنے کی گئی بکواس نے سر گھما دیا تھا آئیندہ بھی اچھے کی امید نہ رکھیے گا اجوانے مافی بھی اپنے دمکاتی انداز میں مانگی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تو میں ماف کیا اجوانے اگلی بار کے لیے میں ایسی ناراض کی نہیں دکھاؤں گا اپنے طریقے سے بتاؤں گا کہ کیسے بد دماغ لوگوں کو سیدھا کیا جاتا ہے رباب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو ممو کھولے اسے دیکھنے لگی کیا کریں گے اگلی بار آپ اجوانے حیرت سے سوال کیا کیا وہ ہاتھ اٹھائے گا ابھی مجھے دیر ہو رہ ہی ہے یہ بات پھر کبھی بتاؤں گا وہ اسے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی پر اپنا لیمز چھوڑتا باہر چلا گیا اجوہ کو اتنے دن بعد سکون کا سانس آیا تھا اور اکل صحیح کر کے ٹھکانے آئی تھی اسے واقعی تھرڈ پرسن کی نہیں سننی چاہیے تھی وہ شکر کرتی کنسہ بیگم کے پاس جا کر دھوپ میں بیٹھی اور کینوں کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگی اجوہ اپنے گھر میں سیٹل ہے نا مجھ سے تو کھل کر بات ہی نہیں کرتی باتوں کے درمیان انہوں نے سوال کیا ایسی ویسی وہ تو اتنی اکل مند ہو چکی ہے پچھلے دنوں کسی بات پر میں نے دارام بھائی سے روڈلی بات کی تو مجھے سپیشل کال کر کے کہا میں ان سے یوں بات نہ کیا کروں اسے ہرڈ فیل ہوتا ہے اجوہ نے کنوں چھیلتے ہوئے مو بسور کر بتایا تو وہ بے اختیار سکون سے مسکرا دی انہوں نے بروقت ازبہ کو سچائی بتا کر اچھا فیصلہ گیا تھا جس سے وہ اپنا بچمنہ چھوڑ کر اپنا گھر بسائی رکھنے کے ل کسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے بھلا ماضی اتنی آسانی سے جان چھوڑتا ہے اجوہ نے دھوپ کو جاتا دیکھ کر قدب اندر کے طرف بڑھائے اپنا گاؤن ریڈی کر کے اپنا سیل اٹھایا ازبہ کو کال ملائی جو اس نے چین منٹ بعد اٹینڈ کی پیا سلا ہوئی اس نے چھوڑتے ہی روزانہ والا سوال دور آیا اجوہ مسکرائی جی ہاں آج ہی توبہ بہت ہی اکڑ ہے تمہارا بھائی ناکو جنے جب وادی یہ مو ڈھیلا کیا ورنہ تو ہفتہ مو سجائے رکھا اجوہ نے بتایا تھا وہ بھی شکر کرنے لگی شکر کرے مان گیا ورنہ تو شاید پھر سے تاویز لینا بڑھتا ازبہ نے شرارت سے کہا خدا مجھے سبر دے تم بہن بھائی تو بات پکڑ لو بندہ قبر میں پہنچا کر چھپ کرتے ہو اجوہ نے دات کچھ کچھا کر کہا میں نے کبھی تمہارا ماضی دور آیا ازبہ کے کھلتی لانے پر وہ اچانک بولی کیسا ماضی کیا مطلب میں نے ایسا ویسا کچھ کیا ہی نہیں کہ شرمندگی ہو ازبہ پہلے تو اچھا خاصا گھر بڑھائی مگر پھر سمبل کر بولی تو اجوہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی کیا سچی تمہیں یاد ہے بچمن میں تم کیا کہتی تھی تم اکثر ایک سانگ کہتی تھی جہاں ملے گا پکا پکایا وہاں کروں گے شادی جہاں ملے گا بنگلہ گاڑی وہاں کروں گے شادی جہاں ملے گے ناکر چاکر وہاں اجوہ اس کی نکل کرتی گنگنانے لگی تو وہ چیخی پیا ایسا کچھ نہیں ہے ازبہ نے سختی سے تردید کی تو وہاں سی پھر کچھ بڑی ہوئی تو تم ہر وقت ہنیمون پر جانا چاہتی تھی آوٹنگ یا پکنک کی بجائے تم سب سے کہتی تھی ہم سب ہنیمون پر چلیں اور سب خوابہ کا شرمندہ ہو جاتے تھے پھر ایک دن میں نے ہی حمد کر کے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ہنیمون پر بس ایک انسان کے ساتھ جایا جاتا ہے جو ہزبینڈ ہوتا ہے اجوہ اس کے مکرنے اور چیخنے کی پرواح کیے بنا بولتی جا رہی تھی پھر کچھ بڑی ہوئی تو تمہیں شادی کا شوق ہو گیا اجوہ کی باتوں پر اس کا شرمندی کی سے برا حال ہونے لگا پیا پلیز وہ پلیز کو اچھا خاصہ کھینچ کر بولتی روحانسی ہوئی اچھا اچھا ویسے حیرت یہ ہے جس کے بچمن کے خواب عام بچوں سے ہٹ کرتے وہ ینگ ہوتے ہی اتنے شائع ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تمہاری آداز جا چکی ہے اجوہ اب بھی شرارت کے مورڈ میں تھی اجوہ خفت سے سرخ پڑتی کال کارٹ گئی سانیا بہت پرجوش انداز میں سے وہاں شاپنگ اور آوٹنگ کی داستیاں سنا رہی تھی کتنے زیادہ اور دلچسپ باتیں کے انہیں آئے تیسرا دن تھا مگر روزانہ سانی کے پاس ڈیروں باتیں ہوتی تھی جو اجوہ آکے پھیلائے شوق سے سنتی تھی آج بھی سانی کی فرینڈ کی کال آنے پر وہ جماعیاں لیتی روم میں آئی دارام سامنے ہی سنجیدہ سا بیٹھا تھا ازبا تم بہت بیزی لہر رہنے لگی ہو کالیج اور سٹڈی نے تو تمہیں مجھ سے دور ہی کر دیا ہے دیکھو تمہاری کمی محسوس ہوئی تو تمہاری ریکارڈ کال سن رہا تھا کیا تھی تم بچمن میں اس کے یوں شکوا کرنے پر اور پھر ازبا کا موبائل اس کے سامنے لہر آ کر شوخی سے بولنے پر اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں پڑ سے کھولیں آپ میری کالز ریکارڈ کرتے ہیں یہ کیسے میں نے تو کوئی ریکارڈر آن نہیں کیا ازبا شرمندی کسے سرخیاں چلکاتی بولی اور اس سے موبائل لے کر چیک کرنے لگی ساری ڈیر پرپس دی نہیں کیا ایسا بس یوں ہی آج دیکھ رہا تھا تو ریکارڈگ آن ہو گئی میں بیک کرنے والا تھا بڑھ تم دونوں کی باتوں نے متوجہ کر دیا دارام نے اسے وضاحت دیتے ہوئے سچائی بیان کی اجبا پیا نے سب مزاک میں کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ازبا نے اسے یقین تھیلایا دارام نے ہسی دبا کر ہاں میں سر ہلایا اچھا آؤ ایک انیمی مووی دیکھتے ہیں وہ اپنا لیپٹوپ اٹھا تھا اپنا بازو کھولے سے بلا رہا تھا اجبا ازبا خوشی سے نیند بھلایا اس کے پہلوں میں جا بیٹھی سیچرڈے نائٹ تھی کالی جانے کا مسئلہ نہیں تھا دارام نے چائنیز مووی لگائی تھی اوہ وین گارڈین میں نے اس کا ٹریلر دیکھا تھا ازبا نے لیپٹوپ کی سکرین اپنے طرف کے سکھاتے ہوئے تفسرہ کیا تم پھر اپنی طرف موڑنا سٹارٹ کر رہی ہو مووی کے علاقہ تک بلکل تمہارے سامنے سکرین ہو جگی تمہیں ایک ساتھ دیکھنے کا مطلب نہیں آتا دارام نے اس کی حرکت نوٹس کرتے ہوئے اسے گھور کر کہا اوہ لڑکا تو اندھا ہے یہاں ازبا نے اسے انسو نہ کیا اس کی توجہ وہاں دلائی یہ یونیک سٹوری ہے بلائنڈ گوائی کی پاور وہ اس کی ناپ پر پسلتا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا مووی آگے بڑھتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ ازبا کا جوش بھی ازبان کو چھونے لگا تھا مووی کے ایک حصے میں لڑکی کی بینائی واپس آگئی تھی وہ خوشی سے ہر چیز کو چھو رہا تھا اور خوشی سے دیکھتی ازبا کو جھٹکا لگا دارام نے چانک کر اسے دیکھا وہ ہاتھ میں پکڑی کامن پین ہاتھ میں پین کیے بیٹھی تھی خون کا قطرہ نکلا دارام نے اس سے کامن پین لے لی پاگل ہو گیا دارام نے پین سائٹ پر رکھے اسے گھورا جو پھر سے سکرین پر نظر رکھے گم ہو چکی تھی وہ تاثر سے سر ہلانے لگا مووی میں اپنی اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی اسدی شکل کھو کر شیطان کے علام بن جانے والوں میں بلائن لڑکی کی ماں بھی شامل تھی جس نے اپنے انسان روپ کی قربانی دے کر بیٹی کی بینائی مانگی تھی جب وہ پاگلوں کی طرح ان سب عجیب شکل والے جانوروں کے بیچے بھاگتا ماں کو بکار رہا تھا اس بار مٹھیاں بیچے ایموشل ہو رہی تھی دارام نے ہس کر اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا وہ اتنی سختی سے مٹھیاں بیچی تھی کہ اس کے ناخنوں کی وجہ سے ہاتھ کے تیلی پر کرس لگ گئے تھے دارام نے دھب سے لیپٹاپ بند کر کے اس سے گھرا جہوش میں آئی تم باقی اب نارمل ہو گیا کیا کر رہی ہو آج خود کو زخمی کیوں کر رہی ہو دارام غصے سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو مو بنانے لگی کبھی کبھی میرے سینسس ویک ہو جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے معمول کے مطابق ہو یہ سب مووی کیوں بند کی اینڈ تو دیکھنے دیں وہ خفقی سے ویڈیو کنٹیونیو کر رہی تھی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دارام سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا ازجد اور ریماب نے ازبا کا بہت خیال رکھا اور جتنا ہو سکا اس نے نوٹس کیا تھا وہ میڈیسنس وغیرہ صحیح سے نہیں لیتی تھی اس نے سوچ دیا کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائی اور اپنی نگرانی میں ہی اس کا میڈیسن کورس پورا کروائے گا وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور دارام بس متفقر سا اسے دیکھ رہا تھا وہ مووی دیکھتے ہوئے ہی نمدراز ہو رہی تھی لڑکے نے اپنی آنکھیں ضائع کر کے اپنے اندر کی پاور واپس لاکر اس شیطان کا مقابلہ کیا اسبہ حیرت اور متاثرین اظنوں سے دیکھتی اسکرین بالکل اپنی طرف مور چکی تھی دارام نے لیپ ٹاپ اس سے دور کیا دارام اگر میں کبھی مر جاؤں تو پھر آپ تین دن بعد بیلہ کے پاس چلے جانا اسبہ کی اچانک کہی بات نے دارام کو بے جان کیا تھا کیا کہہ رہی ہو ایسے باتیں مت کیا کرو اسبہ وہ بے تابانہ اسے خود میں بینجے بول رہا تھا پتہ نہیں اس کے دماغ میں اچانک کیا تفان آتے تھے کیا ایسا بول جاتی تھی مووی ختم ہو گئی ہے وہ اس کے کنتے پر سر رکھے گلاسی سے پکڑاتی سوتے ہوئے بڑے سکون سے بول رہی تھی دارام کا جی جاہاں اسے جنجوڑ کر پوچھے کیوں اسے بے سکون ہی دیتی ہے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے رکھنے لگا وہ اس کے علاج کے لئے سنجیدہ ہو رہا تھا سفیر لائلہ سے شادی کر رہا تھا ہانیا نے سنا تو اس کے ہواس سلب ہونے لگے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو وہ سفیر کے سر پر کھڑی چلائی تھی شیٹ آپ تمہاری کیا اوقات ہے میری زندگی میں اب بھی نہیں سمجھائی وہ اس سے بھی زیادہ اونچی جو سرد آواز میں بولا تھا ہانیا شاک جی سے دیکھ رہی تھی مگر سفیر پلیز لائلہ سے شادی مت کرو وہ تو تم سے محبت بھی نہیں کرتی ہانیا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایلتجائیہ لہجے میں کہا اسے آج احساس ہو رہا تھا سوطن لانا کیسا ہوتا ہے اور وہ اس باگزادی ظلم کرنے کے لئے کتنے جتن کرتی رہی تھی شاید اسی لئے اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب سفیر بے حض بنا کھڑا تھا جانتا ہوں سب پتا ہے میں نے اسے پروپوس کیا تھا تو تمہارے بھائی کے لئے مجھے ریجیکٹ کر دیا اس نے اب مجھے خود کہہ رہی ہے شادی کا سفیر نے لاپروہی سے سر جھٹک کر بتایا ہانیا حیران رہ گئی وہ بس مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے تمہیں کیا ملے گا اس سے شادی کر کے وہ رونے لگی سفیر کی استیت بہت عذیت دے رہی تھی دارام نے صحیح پہچانا تھا اسے کیا فرق پڑتا ہے اس کے باپ کا بزنس بہت بڑھ رہا ہے وہ اکلوتی واری سے اس سب کی میرا بزنس وسیح ہو جائے گا اور رہی بات محبت کی تو وہ اس دنیا میں ناپید ہے تم بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو بس میری رومانٹک بات ہو اور گرم جوشی پر متوجہ ہوئی ہو جانے مجھ سے پہلے کتنے لڑکے تھے تمہاری لائف میں بہت بڑے سکون سے اس کے ذات کی دھجیاں بھی کھیر رہا تھا اتنی گٹیا زہینیت اتنی نیچ ذات تھا وہ ہانیا کا جسم احساس زلت سے سن ہونے لگا سفیر میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں میں کوئی آوارہ بد کے دار لڑکی نہیں ہوں تم جیسا چاہو گے ویسی بن جاؤں گی بسنس پھیلانا ہے تو میں بھائی سے کہوں گی تمہیں شیئرز دیں ہانی نے ہر ممکن کوشش کرنا چاہی اس انسان کو روکنے کی لال جی تھا تو لالت سہی تمہارا بھائی رہے تم لوگ بہت کنجوس ہو وہ مجھے یہاں کے چند شیئرز دینے کو تیار ہو جاتا ہے مگر امریکہ کی اتنی بڑی بلینز کی پروپرٹی سے پھوٹی کوڑی تک دینا گوارہ نہیں اسے اور اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ لائلہ سے شادی نہ کروں تو ایک چانس ہے تنفر سے بولتے ہوئے سفیر کے چہرے پر شیطانی مسکراہت پھیلی آنیا نے چانکر اسے دیکھا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تمہیں ایک بار اپنی بھابی عزبہ سے ملوا دو مجھے بس ایک بار اسے میرے حوالے کر دینا پھر ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا وہ مکرو لہجے میں اپنی خواہش بتاتا اسے دیکھ رہا تھا آنیا کی آنگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی عزبہ کے لئے اس کا پاگل پن اسے زمین پر پٹک چکا تھا یہ تھی اس کی اوقات کر سکتی ہو یا پھر لائلہ کو سوطن بنانے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس وہ اسے ایک موقع دے کر جا چکا تھا ہانیا ساکت اسی بیٹی رہ گئی بس ایک بار عزبہ اس کے حوالے کرنے کی حمد کر لے تو صفیر پھر سے اس کا ہو جائے گا لائلہ کو شکست دینے کے لئے یہ قدم اٹھانا کوئی گھاٹے کا سوادہ بھی نہیں تھا